چونکہ ہم جس معاشرے میں ہیں جس سماج میں ہم جی رہے ہیں شادی کی رغبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استقع منکم البائت فلیتزوج نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کرنی چاہیے کیا فائدہ ہے فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَرُ وَحَسَنُ لِلْفَرْجِ اس لئے کہ جب انسان شادی کر لیتا ہے شادی کرنے کا بینیفٹ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نگاہیں پست ہوتی ہیں ادھر ادھر جو نگاہیں دوڑاتا رہتا ہے اجنبیہ عورتوں کو ٹک ٹکی نگاہوں سے ہوسناک نگاہوں سے دیکھتا ہے جب شادی کر لیتا ہے تو اس نگاہ اس آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے اور آنکھ وہ انسان پست رکھتا ہے وَحَسَنُ لِلْفَرْجِ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور محرمات اور حرام کام سے وہ انسان بچ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے نوجوانوں کو رغبت دلائی ہے اور حکم دیا ہے کہ جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لے لی جائیں اور ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے بچے ہیں ہماری بچیاں ہیں جب یہ بچے اور بچیاں جوانی کی تحلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہر ماں باپ کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ ان بچے بچیوں کی شادی وقت پر کر دی جائے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کی بے حیائی اور فہاشی منتشر نہ ہو اور بے حیائی اور فہاشی سے معاشرے کو بچایا جائے یہ ہر باپ کی فکر ہوتی ہے اور اس فکر کے لیے وہ تیاریاں کرتا ہے دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں